ساریا شیخ تو ان کے کپڑے میں نے کئی بار سیئے تو ایک سوٹ جو ہے ان کا خراب ہوں گیا تھا مجھ سے وہی بددعا پھر مجھے یہاں لے آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا یار کراچی چھوڑ کے آپ یہاں آگئے لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں کام تو وہاں زیادہ ہیں میں واحد آرٹسٹ ہوں جو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا میں تو بہت ہی جونئر ہوں تو پھر کام لاہور میں نہ ہونے کے برابر ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ یار ایک سائٹ بزنس ہونا چاہیے بج سلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک مشہور اداکار جن کا نام ہے اسمائل جمال ان کو پتہ نہیں کون سی ایکٹریس کی ایسی بددعا لگی کہ انہوں نے ان کے کپڑے خراب کر دیئے اور کپڑے کیا خراب کیے ایسی سلائی کی کہ اس کے بعد یہ ایکٹر سے درزی کی دکان تک پہنچ گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسمائل جمال ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اداکار سے در درزی کی دکان تک کا سفر کیسے تیہ ہوا مجھے بتائیں کہ یہ مطلب اداکار ہونا اور پھر درزی کی دکان یہ بہت مختلف ہے کیا ایسا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے ہماری ایک بڑی خوبصورت اور بڑی معروف شخصیت ہیں ڈراما انڈسٹری کی زاریہ شیخ ان کا نام ہے میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں تو ان کے کپڑے میں نے کئی بار سی ہے تو ایک سوٹ جو ہے ان کا خراب ہوں گیا تھا مجھ سے تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کی کہیں بھی سیٹ پر تو وہ مجھے بڑا کوستی تھی ایت کے موقعے کے کپڑے تھے ہاں یقینا ایسے ہی تھا آپ نے بڑا اچھا اندازہ لگایا تو وہ پھر وہی بددعا پھر مجھے یہاں لے آئی حالات ایسے خراب ہوتے چلے گئے پھر میں یہاں پہنچا مجھے بتائیں کہ کپڑے لڑکیوں کے سیدھے ہیں کے لڑکوں کے سیدھے ہیں لڑکیوں کے سیاہ کرتا تھا لیکن وہ خاصہ مشکل کام لگا مجھے کیونکہ ان کے فیشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں ڈیزائن اتنے زیادہ ہیں کہ ہر سوٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ یار آسانی اسی میں ہے کہ ان کا ایک ہی طرح کا سٹائل ہوتا ہے مردوں کا تو یہ زیادہ بہت ہے کہتے بھی کچھ نہیں ہے کہتے بھی کچھ نہیں ہے تو یہ بجائے بھی تو خراب بھی تو کر دیا تھا آپ نے جوڑا یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ یار بجائے اس کے کے مزید کسی کی بددعائیں لی جائیں تو یہ اختیار کیا جائے کانسی ایسی خاتون ایکٹریس ہیں جو بہت اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں جن کے کپڑے سب سے اچھے ہوتے ہیں جو خوش لباس ہیں ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن اس میں سنا ہے جو ماشاء اللہ بہت اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں جب بھی پہنتی ہیں بڑا اچھا ان کی اچھی سیلیکشن ہوتی ہے اور بڑی نفاست پسند ہیں تو وہ مجھے لگی ہیں کہ باقی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ بتائیں کہ ایکٹنگ کا سفر آپ نے کہاں سے شروع کی ہے میں نے ایکٹنگ کا سفر جو ہے وہ کراچی سے سٹارٹ لیا تھا کیونکہ ہوم ٹاؤن میرا کراچی ہے میرے پاس وہاں پہ پلیٹ فارم کوئی نہیں تھا اور آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ پرچی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پرچی ڈھونڈتے پھر وہ پرچی جو ہے مجھے لہور تک لیا ہے یہ بہت عجیب سے بات نہیں ہے کہ لوگ لہور سے کراچی تک کا سفر کرتے ہیں انڈسٹری بوری کراچی شفٹ ہو گئے آپ کراچی سے لہ اور آگئے ہیں جی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہماری جو کریم کاسٹ ہے اور جتنے جونئرز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سب ان سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طرح وہاں تک ہماری رسائی ہو ہم وہاں کام کریں کیونکہ وہاں بڑا سکوپ زیادہ ہے مارکیٹ وہاں پہ ساری ویلڈ وہاں پہ تو لیکن میں واحد آرٹسٹ ہوں جو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا حالانکہ میرے پاس وہاں پہ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ لوگ جانتے ہیں مجھے اچھی دوستی ہے میری ان کے ساتھ لیکن پھر بھی میں اس کے آئے جانا ہی نہیں چاہتا میں پتہ نہیں کیوں میری فریعت ہے کوئی مردر شہدر تو نہیں کیا وہاں کسی کا یہ مردر سے میری بڑے اچھا وہ میری ذہن میں ایک بات آئی جب میں نے سٹارٹ لیا تھا آئی کی سٹوڈیو ہے یہاں پہ تو جب میں نے سوچا کہ میں لاہور جاؤں یہ کام وہاں سے سٹارٹ کروں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یار کراچی چھوڑ کے آپ یہاں آگئے لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں کام تو وہاں زیادہ تو میں نے کہا نہیں سر میں نے نہ زلفقار صاحب کا عثمان زلفقار صاحب کا میں نے ایسسٹ کرنا ان کے ساتھ کام کرنا آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہاں کئی سال میں نے کام کیا وہ میرے استاد ہیں لیکن ان کا جو میں آپ کی مردر والی بات سے وہ آگے بڑھا رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید انہوں نے کوئی مردر وردر کیا ہوا ہے ان کا کسی خاص انظیم سے تعلق ہے تو وہ آپ سمجھ گئے کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہے یہ بات چھپنا جا رہے ہیں وہاں انہوں نے کوئی مرد مردر وردر کیا ہوا ہے اس وقت میں تھا بھی بڑا دبلہ پتلا سا تو فیزیک بلکل ویسی تھی کراچی والی لوگ تھی تو وہ پھر یہی سمجھتے رہے پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ صحیح سے بتا دو پھر انہوں نے مجھے بھگا دیا انہوں نے کہا یار آپ ایسے شخص کو لے کر رہے ہیں جو آپ کو جانتا ہے اور وہ ہم بھی انہیں جانتے ہوں تو پھر ہم آپ کو رکھیں گے تو پھر وہ بہت ساری کوششوں کے بعد کوئی ایسا شخص ملا ایوب خاور صاحب پاکستان درام دراما انڈسٹری کا پی ٹی وی کا بہت بڑا نام ہے ایوب خاور صاحب میں ان کا بہت مشکور ہوں انہیں کی وجہ سے ان کی سفارس ہیں پھر میں یہاں پر پہنچے ہیں دراما انڈسٹری اور سٹیچنگ یہ دو بہت الگ الگ سی چیزیں ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی کہ ایک بلکل مختلف جگہ پہ کام کرتے ہیں پھر بلکل ایک نئے گٹ اپ میں آ جاتے ہیں ہاں بہت سارے لوگوں کو میں بتاتا بھی نہیں ہوں کہ میں اس سے بھی میرا تعلق جڑا ہوا ہے کیونکہ ہم جو آرٹس لوگ ہوت ہیں کہ یہ بڑے لینلورڈ ہوتے ہیں اور محلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو پیر زمین پر لگتے ہی نہیں ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہماری انڈسٹری کے سٹارز ایسے ہیں جو آج بھی اپنا گھر نہیں لے پائے یعنی ان کے پاس اتنے اماؤنٹ ہوتی نہیں ہیں ان کے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن جو ہمارے فنکار برادریہ وہ جانتی ہے کیار ان کے وہ کس کرائیس سے گزر رہے ہیں تو میں تو ب ہوں تو پھر کام لاہور میں نہ ہونے کے برابر ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ یار ایک سائیڈ بزنس ہونا چاہیے بجائے مانگنے کے ہاتھ پھیلانے کے بہتر ہے کہ اپنی محنت کر کے کھایا جائے ڈراما انڈسٹری میں جب کام کرتے ہیں آپ تو کیا اتنی اماؤنٹ نہیں ملتی ہے کہ جس سے انسان اپنا گھر چلا سکے ہمارے جو ڈراما کے پوڈیوسر حضرات ہیں وہ بڑا ذاتی کرتے ہیں جونئرز کے ساتھ آج سے پندرہ سال پہلے بھی لوگوں کو ہزار روپے ملا کرتے تھے جو کہ آج تک قائم دائم ہیں صرف یہ کہہ کر دیے جاتے ہیں کہ یار کام نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اتنے ہی ہیں یہ رکھ لو اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں تو کام ہے ہی نہیں وہ چھے مہینے بعد جو آپ آپ کو ہزار روپے ملتا ہے وہ کس کام کا ہزار روپے آپ کو پتا ہے کہ ہزار روپے کی تو ویلی ہے نہیں ہے کوئی وقت ہی نہیں ہے تو اس طرح کی زیادتیاں ہمارے بے شمار آرٹسٹ ہیں جونئرز جن کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ سینئرز جوتے ہیں وہ تو مو پھاڑ کے اپنا وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی ریکوائرڈ ہیں اور ان کو دیے بھی جاتے ہیں پردے وہ ایک لاکھ روپے بھی لیتے ہیں سینئرز جونئرز جونئر کو ایک پھر ہزار روپے جی ہزار وہ وہ بھی ان کو مانگنا پڑتا ہے بہت ساری ادھاکارہوں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا کون سی ایسی ادھاکارہ ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا بہت اچھا لگا میں نے پاکستان ڈراما انڈسٹری کی تقریبا سب ہی ہی روئینے کے ساتھ کام کیا ہے اعزاز ہے کہ اس میں میل فیمل دونوں شامل ہیں تو مجھے جو سب سے اچھا لگا کام وہ زاری شیخ کے ساتھ ہی اچھا لگا اور سارا چودری جو کہ اب فیلڈ چھوڑ گئی ہیں سمی بھائی جو میل میں س سمی خان ان کے ساتھ کافی ٹائم گزرا کپڑوں کا کام کرتے ہیں ادھاکاروں کو پتہ ہے کہ آپ کپڑوں کا کام کرتے ہیں آتے ہیں آپ کے پاس چچنگ کرانے کے لیے نہیں ابھی ان تک یہ خبر پہنچی نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچے گی تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس سے رابطہ کریں گے بلکل کریں گے وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ فنکار برادری سے میں مجھے بڑا لگاؤ ہے کون سے ایسے ادھاکار ہیں لاہور میں جو بہت گریب ہیں آپ کے اس میں علی سکندر ہیں سمی خان ہیں اس میں محسین گلانی صاحب ہیں اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے عمران عشرف صاحب ہیں فیض شوہان ہیں اس طرح کے بہت سارے ہیں جن سے میری بڑی اچھی دوستی ہے اس طرح ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو رہے ہیں کہ شو بیز کی فیلد تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس میں آپ ارننگ نہیں کر سکتے اور آپ کو بھی جو ہے وہ تنگ آ کر جو ٹیلرنگ کی طرف آنا پڑا ہے نئے آنے والوں کے لیے پھر کیا میسیج دینا چاہیں گے تو ان کو مطلب یہ چیز بہت ڈی موٹیویٹ نہیں کرے گی کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر صرف ہزار روپیاں ملے گا اور شاید وہ بھی نہیں ملے گا بلکل میں نئے آنے والوں سے یہی کہوں گا ان کو میرا میسیج ہے کہ بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات و رات جو ہے وہ ہم سٹار بن جائیں گے اور پھر اسی پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے ہیں ایسے آرٹسٹ جو کہ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس پر بلکل بھی ڈیپینڈ نہ کریں سائیڈ بزنس ضرور کریں اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور سپیشلی سینئرز کا احترام ضرور کریں اور اس کے بعد ہی کوئی کامیابی آپ کے قدم چھومے گی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بہت اچھی بات کی ہے ناظرین انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنے سینئرز کا جو ہے احترام ضرور کریں دوسرا یہ کہ شو بز جو ہے وہ ایک سائیڈ بزنس کے طور پر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو فل ٹائم ارننگ کا ذریعہ نہیں بنا سکتے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اسماعیل کی آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی